ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلى آل محمد كما تعب و ترضا اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما تعب و ترضا رب شرح لی صدری ویسر لی امری واہل الرقدة من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی فهما سبحانك لا علم لنا لا علم لنا اللہ ما علمتنا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انت العالیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وقال اللہ تعالی فی مقابٍ آخر فعلم انه لا اله الا اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا اله الا اللہ دَخَلَ الْجَنَّةِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْسَ اللَّهُ اللہ کریم دا بے حد شکر ہے جس مالکِ قیناتی توفیقِ رحمت نال بڑی عظیم درسگاہ جس درسگاہ دے اندر طولبائی کرام اور باقی احبابِ جماعت تشریف فرمان میں دعا کردہ اللہ پاک اس مرکز نو عیدی آبادی نا فکر کرنوالی نو اور طلبائی کرام جو دن رات کتاب و سنتی تعلیمات وہ حاصل کرن اندر بڑا قیمتی وقت گزار رہے ہیں اللہ پاک سب نہ دیا مینطاں اپنی بارگاہ اندر منظر و مقبول فرمائے اور اللہ پاک اس مرکزِ حازہ نو تاک قیامِ قیامت تک آباد و شاد فرمائے پھر کہیں آبین لمبی چوڑی تمہید وقت نہیں ہے اور میں تُسا احبادِ سامنے کن لمبا خطاب بھی نہیں کرنا چاہتا وقت ابھی جو تقاضہ ہے اس روح پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے حضراتِ قرامی اور عزید طلبائی کرام بڑی عظیم ترسگاہ ہے اور پرانی ترسگاہ جیدِ بانی وانی بزرگ عالمِ دیر بقیتُ السلف حضرتِ مولانا محمد یوسف شیف حفظ اللہ رحمت اللہ تعالی ان بزرگاں دی موجود گئی اندر بھی بڑی پرانی بات ایک دفعہ موقع ملیا ملیا حاضر لیا جتے بزرگ لیٹے نے اللہ پاک کروڑا راحتہ در نظر فرمائے حضراتِ گرامی میں طالب علم بہور دیں طالب علم بھی حسیت نال اس مرکز اندر حاضری دا موقع ملائے اور درسِ بخاری دی اندر بڑے ہی قابل احترام بزرگ مولانا الشیخ الرحمن صاحب حفظ اللہ تعالی اللہ پاک میرے حضرتانوں سید سلامتی والی ذنگی عطا فرمائے بڑا قیمتی بیان فرما چکے یقین جانئے ہی امامِ بخاری علی الرحمہ دے حوالِ لال بڑیاں قیمتی باتاں سننے دے اندر آئیاں سننے دا موقع ملا اور اللہ پاک تو دعا کر دیں اللہ پاک اس گیہ گزرے دور اندر افراد تفرید دور اندر اور پر فتن دور اندر ان اداریاتی معابنین حضراتی اور طلباء اکرام اور بڑے بڑے آزا اکرام اللہ پاک اس گیہ گزرے دور اندر انتمادی امیر تاکام شاہ اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر منظور فرمائے میرے سامنے کوئی ایسا عنوان منتقب نہیں کیتا گیا میں ایک چھوٹا جا سبق سنوان نہیں بیٹھا چونکہ ماہِ رمضان مبارک دا مہینہ بڑا مبارک اور فضلتہ والا مہینہ سایہ آف کل ہون والے تو میں درخواست کروں گا پوری توجہ فرمائے ایک چھوٹی جی بات جو کتاب و سنتی روشنی اندر میتوار احباد سامنے پیش کرنی ہے غور فرمانا اللہ قریب نے قرآن پاک اندر خالقِ قینات نے ایک سوال یا فکر اندر فرمایا علیس اللہ بکاف عمدہ کائنات والے کیا تونو اللہ کافی نہیں ہے اللہ اکبر کتنے پیار و محبت والا انفاظ ہے کتنے پیار والا انداز ہے علیس اللہ بکاف عمدہ اور میرے پوڑے بندیاں دکھا اور مصیبتہ دی اندر در در دیا تھوکرا کھان والے بندیاں میرا در چھوڑ کے غیرہ دے پوئے جان والیاں کیا تیلو تیرا اللہ کافی نہیں ہے جس خالقِ قینات نے پوری کائنات دا نظام چلایا پوری کائنات دا اپنی قدرت دے کاملہ نال بنایا مشرق و مغرب دو لے کے جنوب و شمال دو لے کے زمین و آسمان تک جو کچھ بھی نظر آ رہے ہیں محبت دی بولنی ایمان دے انداز نال بولیے جو کچھ بھی کائنات اندر نظر آ رہے ہیں سب کچھ بنان والا کون ہے بولے نہیں یار جرا بنان والا کون ہے صرف اللہ نہیں جو کچھ نظر آ رہے ہیں پوری کائنات اندر آسمانہ دو لے کے زمین تک مشرق و مغرب تک جنوب و شمال تک جو بھی کائنات اندر زرہ نظر آ رہے ہیں بلندی دی اندر پہاد نظر آ رہے ہیں سب کچھ بنان والا کون ہے صرف اللہ نہیں اللہ کلہ ہے بولیے اللہ اللہ کلہ ہے یہ عقیدہ بنیاد بنایے یہ عقیدہ دیوان اندر بٹھائیے کامیابی دا اولی نکتہ ہے اللہ دی بارگاہ در مکرم بنن واسطے اہم نکتہ ہے عزید العباہ اکرام تُسا بڑے بڑے واقعات بھی سُڑیں بڑے بڑے دلائر بھی سُڑیں میں دن ورز کرنا چاہنا بکیا زندگی اندر اے بھی نکتہ پکا کے رکھنا اللہ ہر حال اندر اللہ جب ہوئے دیانا اللہ ہی نکتہ بھی سمجھنا اوہ دی بجا پوری کائنات خالق کن ہے اللہ پاک نے زیواز دے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا مولا کریم فرما دے نے کائنات والوں بدیع سماوات والارضی انہ یکون لہو ولد ولمت کل لہو صاحبا وخالق کل شیئن افاد اکرام بھی توجہوں فرمان عزیز طلبہ اکرام جنا نے بخاری تک مطالعہ کیتا ہے در تھے بخاری دے اندر بیٹھے نے اور عزیز طلبہ اٹھ سالہ جناب دورہ کرنوالے اٹھ سال دے اندر درس نظامی کرنوالے وہ بھی ذرا غور فرمان جو دی میلے تو بڑے بیتر ہو مگر میں اللہ پاک دے قرآن پاک دی ایک دو بات تارج کرنیاں نے مولا کریم نے فرمایا وخالق کل شیئن بڑا قیمتی جملہ دماغ اندر بٹھا لینا ہمیشہ دماغ دے اندر بٹھا کے رکھنا کوئی بھی معاملہ بن جائے مشکلات دا دور آجائے آجات دا دور آجائے صدمات دا دور آجائے تکلیفات دا دور آجائے دماریاں دا دور آجائے جو بھی آجائے اپنے دماغ دے اندر اے جملہ یاد رکھنا وخالق کل شیئن اللہ فرما اندہ نے بندیا مسئلہ قرآن والا دماغ اندر بٹھا وخالق کل شیئن جو کچھ نظر آ رہے صادو کچھ بنان والا اللہ بولے نہیں اللہ 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 آگے سنئے بولے کریم نے فرمایا وخالق کل شیئن فابودو جدو اللہ کل بنا والا عبادت کلے دی کرنا سار کلے دے سامنے جھکانا اللہ آجات اندر اسے کلے لوں پکارنا مشکلات اندر اسے کلے لوں پکارنا مولا کریم نے اللہ آگے فرمایا اللہ پاک دا قرآن ہے مولا کریم فرماندے نے میرے دروازے دیا میں تیرا خالی کے کلان میں تیرا مالی کے کلان ایک عورت پاک سننا مولا کریم نے فرمایا اللہ فرماندے نے اما لکھالک السماواتی والارض وانزل لکم من السماع ایمان فا امبتنا بھی حدائی کا ذات بہجت ما دان لکم التمیتو شجرہ ایلال امہ اللہ بڑا پیارا جملے ذرا جملے تے غور کرنا اللہ پاک دے قرآن دا لفظ بڑا پیار ہے مولا سوال کر رہنے پہلے سوال فرمایا علیہ السلام کیا میں کافی نہیں ان بھی سوال ہو رہے اما لکھالک السماواتی انا بلند و بالا آسمانوں پیدا کرن والا زمینوں پنار والا اللہ ہو اللہ مولا کریم فرما دینے پانی برسان والا کھیتیاں اگان والا سر سر جو شدہ فرمان والا بغات اگان والا او میرے بندیا اے جو کچھ نظر آ رہے فرش زمین تھے میں سوال کرنا ہوا ان تم بھی تو شا جا رہا اے جڑے ترخت نظر آ رہے نہیں انہا ترختان دا بھی خالی کونے مالی کونے اللہ پاک فرما دینے آئی الہ آئی الہ امہ اللہ فرما دینے اوڈا نا بیان کرو اے کرنیا والے پنار والے پہلے اوڈا نا بیان کرو جن اللہ دے سوا آسمان اندر چان بنایا زمین دو بنایا سورج بنایا ستارے بنائے نبادات بنائے جمادات بنائے انسان بنائے جن بنائے کسی دا نا پیش کرو کئی چیزیں جنہی نظر آ رہی ہے اوڈا خالق اللہ نہیں اللہ دے سوا کوئی اور ہے اوڈا نا بیان کرو اگر کوئی اور نہیں ہے پھر مننا پہے گا اللہ کللہ ہی الہ ہے اللہ کللہ ہی مشکل کشائے اللہ کللہ ہی حاجت رواہ ہے بگری بنار والا ہے کائناتہ نظام چلار والا ہے اللہ کللہ ہے بولو اللہ با سنا خریجل کرنا اللہ کللہ ہے غور کرنا دو چار اعتہور سنئے بات مکے اللہ پاک نے میرے پاک پہمبر جگاندے لال پہمبر امام الانبیاء جلاب محمد سارے نے بولے محمد سلاللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے فرمایا بڑا پیارا انداز ہے قرآن کریم دے اندر مولا کریم نے فرمایا پیارے پہمبر نے خطاب کر دیا اللہ پاک فرما دے یا ایوہا نبیو اے میرے معبود پہمبر پوری کہنا دے سردار پہمبر یا ایوہا نبیو حسبوک اللہ اللہ کللہ ہی تعلو کافی ہے معبود نبی توانے وعدی اللہ کللہ ہی کافی ہے حسبوک اللہ گرب نبی پاک نہیں وَمَنِ اتَّبَعْتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہر ایمان والے واضح دے اللہ کللہ ہی کافی ہے بولو اللہ اللہ ہی کللہ کافی ہے ایک اور مقام سنیے اللہ پاک دے قرآن دا مقام کے بڑے نے پر اختشار نال بیان کرا مولا کریم نے فرمایا وَلَا اِمْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ نَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ لَا تَرَئِيْتُمْ مَا تَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِذُرٍ عَلُهُنَّ تَعْشِفَاتُ ذُرِّ اَوْا رَادَنِي بِرَحْمَتٍ اَقْلَا جِبْلَا مِرِيُنْ اَقْلَا جِبْلَا بِنَا پیارَهِ مَحْبُوبُ نَبِيِ اِنَا مَكْئِ وَالَهُ سُنَا دُونَا قُلْ حَسْبِ اللَّهُ مَكْئِ وَالَهُ مَمْحَمَّدُ اللَّهُ کَلْلَهُ کافی ہے مَمْحَمَّدُ اللَّهُ کَلْلَهُ کافی ہے لوگوں اے جملہ پکا کے رکھنا تاکہ شرکتی لانت تُو بچ جاؤ اے جملہ یاد رکھنا تاکہ وظیفے شرکتی تُو بچ جاؤ اے جملہ ہمیشہ دماغ اندر بٹھا کے رکھنا زبان تے رکھنا اور ہر حال اندر رکھنا اور میں ایک اور ایک پڑھنا پھر بات چکانے تے آ جائے گی میں بربان جاوا اللہ پاک نے جنگِ اوتا تذکرہ کر دیا صحابہ دے بارے اعلان فرمایا صحابہ دے بارے سن لو مولا کریم فرمان دن اللہ زینا قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّا نَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَقْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا جنگِ اوتے اندر میرے دولتا غور کرنا جنگِ اوتے اندر خالات کیسے بن گئے اندار کیسے بن گئے مشکلات دہ دور کیسا بنیا میں قربان جاوا مگر نبی پاک دے تیار کی تے صحابہ نبی پاک دے جناب تر بھی یہ یافتا صحابہ اُنہا بھی زبان تھے جملہ ہو دے جڑایا بڑا پیارا جملہ ہے صحابہ اکرام دی زبان تے جملہیا ایو نعرہ آیا اللہ زیلا قال لہم الناسو ان نعزا قد جمعو لکم فَخشوہم فَزَادَهُمْ ایمَانًا اُنہا دا ایمان ود گیا اور اس حالہ بھی امدر اُنہا نے نعرہ لگایا جملہ بڑا پیارہ ہے کجھ بھی حاضر دماغ ہو جاؤ اللہ پاک فرمان دی صحابہ نے نعرہ لگایا وَقَالُوا اللہ کافی ہے مشکلاتی اندر دردردیاں ٹھوک رہا کھانتی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر حال اندر اے جملہ عام کر دو حسبول اللہ سب کہیے حسبو پھر کیوں نہ گیا دیا اوہر مشیقل میں اللہ کو پتارا پتارے گے ناریدہ ٹھائیونی مسکافی بس بس اللہ پاک اللہ پاک سب دی بدلت فرمائے دعا کرو اللہ تعالی عمر دو سیستے آگئے ہیں اللہ خاص اپنی رحمت فرمائے بیماران واللہ شفائے کاملہ آج نہ عطا فرمائے میں آخری بات بارے نہ توجہ بات ہی در ادر نہ چلی جائے توانا زوگ تازہ ہو رہے ہیں ماشاء اللہ کھانے دی طلب تا نہیں آرہی اللہ میں انہوں بھی انہوں کیا عمر پانل کے اللہ اللہ علیہ جنہ پکار نے ہر مش عرمشی قل میں اللہ کو پکاراتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انج سمندر دے اندر یہ میں پانی ٹھاٹا مار دائے یہ میں حاضر دماغ ہو گئے میرے دوتا اس مدر سے دے اندر عزیر طلب آئی کرام جڑے سبق پڑھ دے رو انہاں سب تندہ خلاصہ یاد کر لو عرمشی قل میں اللہ کو پکاراتا ہے پکاریں گے اسی کے سامنے سب کے جھکایا تھا ماشاءاللہ ایک جملہ میں پڑھاں گا اگلا جملہ تجھے پڑھنا ہوئے گا خموشی بھی کرنی اللہ کو اللہ اللہ خموشی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے اور اگلا جملہ بڑھا پیار ہے وہی معبود ہے لوگ وہی مسجود ہے لوگ وہی ہے جتے روا سب کو بتایا تھا وہی ہے جتے روا سب کو بتایا تھا بتائیں گے اور اگلا جملہ اور بڑھا پیار ہے غلازت مفر لوگو اور نجاست شرک ہے یارو غلازت مفر لوگو اور نجاست شرک ہے یارو جلازہ پت پرستی کا نکال لیا تھا نکال لیں گے یہ سوا سے قرآن دیا پڑھنا چانا حضرت عثمانِ غنی نے آخری وقت کلام پڑھ دیا یہو فرمایا فایم آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد تدو فایم تولو فایم ما هم بیش قاق فسایق فیقهم اللہ وهو السمیق العلیم واہ